بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہودیوں کی پوری ہسٹری کی کہ یہودی کون ہیں اور ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور یہ یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی اور یہودی قوم مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپا رکھا ہے اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہودی لوگ کون ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلیش میں جیوس کہتے ہیں یہ دنیا کی بڑی فسادی قوم ہے پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے تھے یہ لوگ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے قاتل ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کے سارے انتظام انہی لوگوں نے کیے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی اور ان یہودی قوم کو ہمیشہ سے جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت بڑی لانت فرمائی ہے اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا اور پھر اسی جگہ حکومت کا درجہ مسلمان قوم کو سونپ دیا گیا دنیا بھر کی قوموں میں یہودی قوم ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو غور سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنی آ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خود و خود معلوم ہو جائے گا یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی آخر کار دو پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا سامان خریدتے تھے دوسروں کو نیکی کی سلا دیتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے ان کو فیرونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیا جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر جا کر اللہ پاک سے بات چیت کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو زبا کرو تو یہ سن کر حیران ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے اس طرح ان لوگوں نے پانچ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پہاڑ پر بھیجا صرف اسی لئے کیونکہ وہ لوگ گائے کو زبا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھیجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے زد کر کے اس کو بھی بند کروا دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام جیسا کہ اناج سبزیاں پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لئے بھی اللہ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے بارہ قبیلوں کے رہنے والوں کے لئے الگ الگ پانی کے چشمیں پیدا کر دئیے تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر جھگڑا نہ ہو مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں سولی پر لٹکانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور انہوں نے ہی حضرت یہیہ علیہ السلام کو قتل کروایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا یعنی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہو سکتا ہے اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ پاک کو دیتے تھے اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے ماذا اللہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے موں سے سچی بات نکل بھی جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے اور بڑے دعوے کے ساتھ اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوے گی حالانکہ اس یہودی قوم کی آپس میں جگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور یہ آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو ہم تم سے نپٹ لیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے تھے اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑا فساد پیدا کرتے تھے اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور سے جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا لوگوں کو ہمیشہ حق کے راستے سے سچائی کے راستے سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے اور لوگوں کا مال نجائز طریقے سے کھا جاتے تھے اور دوسروں کی بیویوں کو تانک جھانک کرتے تھے ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی غستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ماذا اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں ناؤزباللہ ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی لیکن ان کے گھنونے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا کیونکہ یہودی قوم قرآن پاک کو بھی نہیں مانتی اس لیے انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں